کل جب انڈیا کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر ایک بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسٹریلیا کے ہاتھوں وہ بھی فائنل میں تو وہی پر جو ہے امام تر ڈیفرنٹ ٹیموں کی جو ہے وہ سابق پلئیر سے انہیں کنگریچولیٹ کیا جیتنے کی مبارک بات دی تو وہی پہ بابر آزم نے بھی جو ہے وہ اسٹریلیا کو جو ہے مبارک بات دی کہ مبارک کو آپ لوگوں نے بہت شاندار فرکٹ کھیلی ہے فائنل میں اور یہ بات جو ہے یہ جو اسٹرگرام سٹوری ہے وہ ٹرین پر چل رہی ہے اور ٹرین پر کیوں وہ چل رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب دوہزار بائیس میں ٹی ٹوئنٹی کا فائنل کھیل گیا تھا انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جہاں پاکستان کو پانچ فٹوں سے انگلینڈ نے شکل دے کر فائنل جیتا تھا تو اس وقت جو ہے ویراٹ کولی نے انگلینڈ کی ٹیم کو کنگرائچلیٹ کیا تھا انہیں مبارک بات دی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ کیا زبردست آپ لوگوں نے فرکٹ کھیلی ہے تو کل جب آسٹریلیا نے جیتا تو بابر آزم نے بھی انہیں مبارک بات دی ہر کسی نے انہیں مبارک بات دی سابق پلیئر سے تو بابر آزم نے بھی اپنی انسٹرگرام سٹوری پر پوز شیئر کی اور انہیں مبارک بات دی تو یہ بات اس کے فرنٹ کر رہی کہ لاسٹ یر جب ویراٹ کولی نے انہیں مبارک بات دی تھی انگلینڈ کو تو کل بابر آزم نے آسٹریلیا کو دی کہ کچھ سارکین لکھتے ہیں کہ یہ مقافات عمل ہوا ہے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ اور کچھ نے دیکھا کہ بابر آزم نے جو ہے یہ پوسٹ کی ہے وہ کسی مقصد کے تحت کی ہے سابقین جب کچھ چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تو پھر کچھ بھی مائن میں آ جاتا ہے تو وہی جو ہے ہوا ہے شایقین ایک فرگٹ کے ساتھ کے بابر آزم نے یہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ یر جو ویراٹ کولی نے پوسٹ کی تھی تو اسی لیے ہی کی ہے لیکن اگر یہ ہوئی ہے کہ جب بھی بھی کوئی تیم جیتی ہے تو جو ہے وہ پلیئرز کی جانب سے انہیں مبارک بات دی جاتی ہے تو بابر آزم نے بھی انہیں مبارک بات دی ویسے بھی ہم جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کچھوں کچھ فانی ہوتا رہتا ہے تو بابر آزم نے بھی جو ہے انہیں کونگرچلیٹ کیا جس پر سارتی نے جو ہے وہ مطلب لگا لگی لکھتا شروع کر دیا کہ کچھ لکھتے ہیں کہ مقصد کے تحت کچھ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مقافات ہیں یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اچھا رہے تھے تب یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جو ٹیم تھی وہ آور کونسیٹنٹ ہو گئی تھی کہ کل شاید انڈیا کا دن نہیں تھا اور انہوں نے اچھے پرکٹ نہیں کھلی اور آسٹریلیا نے کچھ زیادہ ہی اچھے پرکٹ کھلی جس کی وجہ سے وہ وینر ہوئے اور چھٹی بار جو ہے وہ چیمپئن بنے موسیقی موسیقی